سوشل میڈیا کے بارے میں ہم آپ کو اویرنس دینے کے لیے کچھ مضامین آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں تو یہ جو ٹویٹر پر خوبکار ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بتا رہے تھے کہ 2015 کے بعد سے متعدد عملی جائزوں میں دیکھا جا چکا ہے کہ سوشل میڈیا کے منفی اثرات نوجوانوں پر مرتب ہو رہے ہیں اور ان میں فکر و پریشانی تنہائی کے احساس اعتماد کی کمی اور جسمانی صحت کی متاثری بہت زیادہ ہو رہی ہے یہاں تک کہ وہ اپنی نیندیں تک پوری نہیں کر پا رہے ہیں ہم میں سے اکثر ان وسائل کو آن لائن کمیونٹی کے سامنے اپنی زندگیوں کی غلط تصویر پیش کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اگر کسی نے کسی بھی ایک نوجوان نے کسی اہم شخصیت کے ساتھ اپنی سیلپی بنا لی ہے یا تاتیلات گزارنے کے لیے چھٹیاں گزارنے کے لیے کسی مہنگی جگہ گیا ہوئے ہیں یا کسی بڑے ہوتل میں کھانا کھا رہے ہیں یا انواع اقسام کے کھانوں سے لطپندوز ہو رہے ہیں تو دوسروں کو مروب کرنے کے لیے وہ ان کی تصاویر پوسٹ کرنا ضروری خیال کرتے ہیں بعض اوقات ہم اپنی زندگی کے انتہائی حساس مواقع کی تصاویر بھی اجنبی لوگوں کے لیے پوسٹ کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آن لائن دوست واقعیتن ہمارا دوست ہے جس کی رائے کی بڑی اہمیت ہے جہاں تک ٹویٹر کا معاملہ ہے اس پر ہر ایک کو گلے پھار پھار کر چیخنے اور دل کی بھڑاس نکالنے کا اختیار حاصل ہے اگر آپ کمزور دل یا حساس طبیعت کے مالک ہیں تو بہتر ہوگا کہ ان ٹویٹس کو نہ ہی پڑھیں ٹویٹس کا انسان کے مزاج اور اس کی طبیعت پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے انہیں پڑھ کر طبیعت مشتہل ہو سکتی ہے تماغ خراب ہو سکتا ہے موڈ برباد ہو سکتا ہے اور اب تو پورے ملکوں میں بھی ایک دوسرے کی ٹویٹس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے بڑے بڑے لوگ جو ہیں نہ ٹویٹس کرتے ہیں اور پھر ملکوں کی پوری جو حالات ہیں وہ خراب سے خرابتر ہوتے چلے جاتے ہیں ٹویٹس پر بڑھتی ہوئی بدکلامی اور بدمزاجی کے باعث سنجیدہ افراد اب اس سے کنارہ کش ہونے لگے ہیں اور ہمارا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ بھی انہی سنجیدہ افراد میں شامل ہو جائیں اور اس قسم کی ٹویٹس میں کوئی حصہ نہ لیں بلکہ بہتر یہ ہے کہ اس میں جائیں ہی نہیں یا اگر آپ کو بہت شوق ہے جانے کا تو بس تھوڑا بہت پڑھیں جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو تاکہ معاملہ اب آپ دیکھیں نے کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے کہ ملکوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور اس میں مذہب میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور ٹینشن بڑھ رہی ہے اور ہر شخصے میں نظر آتا ہے جو بھی ان ٹویٹس پر جاتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ صحیح رہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا صحت صحیح رہے تو ان کو ان سے علیدہ ہونے کی کوشش کیجئے